السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں ہماری ربنا دعا سیریز میں سے دعا نمبر نائنٹین کو پڑھیں گے ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین پیارے بچوں یہ دعا تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہے اور ورڈز بھی اس میں جو ہے تھوڑی ڈیفکلٹ ہیں دونٹ وری میں آپ کو ایکسٹرہ ٹائم دوں گی اس کو یاد کرنے کے لئے چلیے تھوڑا سا اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں سے جو اول ہیں جو بات کے ہیں سب کے لئے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تُو ہم کو رزق عطا فرما اور تُو سب کو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے تو پیارے بچوں یہ جو دعا ہے اس میں ٹوٹل ہم جو ہے اپنی روزی کے لئے اپنے رزق کے لئے اپنے کھانے پینے کے لئے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اللہ الرازق ہے اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دے سکتے ہیں اللہ ہی ہے جو ہمیں پالتے ہیں ہم نے نیمز آف اللہ میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرب ہیں الخالق ہیں اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بروزی دینے والے ہیں اور رزق ہیں اور رازق ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ایٹریبیوٹس ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے صرف ہمیں پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا آپ دیکھئے کہ اتنی بڑی زمین جو اللہ نے بنائی ہے پھر اس زمین میں اس کا کچھ حصہ اللہ نے فرٹائل کیا ہے پھر ہمیں سیڈز دیئے اللہ تعالیٰ نے پلانٹس بنائے ٹریز بنائے ان ٹریز میں فروٹس بنائے ویجیٹیبلز بنائے یہ سب کس نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے نہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے نہ ہماری اتنی پہنچ ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور کس کے لئے کیا ہے انسانوں کے لئے کیا ہے تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کو ان ویجیٹیبلز کو ان فروٹس کو کھائیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے روزی کے دروازے کھول دے ہمارے لئے رزق ناصل کر اور اس رزق میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جو تھے ہمارے بعد جو تھے جتنے بھی لوگ آئے اس دنیا میں جب مسلمان جتنے بھی آئے اللہ رب العزت ان تمام کے لئے جو ہے روزی کے یہ دروازے جو ہے ایک خوشی کے بات ہو جائے گی اگر روزی کے دروازے کھل جائیں گے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ کے طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی یعنی کہ یہ دعا جو تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی کب مانگی تھی پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے جن کو جیزز بھی کہتے ہیں کرسٹینٹی میں ان کو جو ہے انہوں نے جب اپنے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو جیسے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام بھی تھے موسیٰ علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام تھے سارے پروفیٹ کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کو برائی سے بچانا نیکی کی طرف لے کر جانا اور ایک اللہ کی عبادت کیلئے بولنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو ان کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے آسمان سے کھانا نازل کراؤ تو ہم یقین کریں گے کہ آپ اللہ کے پروفیٹ ہیں اور ہم اللہ کی پھر ورشپ کریں گے تو یہ مریکل جو تھا کہ آسمان سے کھانا اترے یہ چیز جو ہے مانگ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آسمان سے ہمارے لئے ایک دسترخان نازل فرما کھانا نازل فرما تاکہ جو میرے فالوورز ہیں جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے آسمان سے اترے گا تب ہی جو ہے وہ مجھے بھی مانیں گے از ای پروفیٹ اور پھر تجھے بھی تیری بھی عبادت کریں گے تجھے بھی خدا مانیں گے تو یہ چیز جو ہے یہاں پر بتائی چاہ رہی ہے تو یہ ایک ڈیمانڈ تھی جو انہوں نے کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے ان سے تاکہ وہ جو ہے اللہ پر ایمان لے کر آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پروفیٹ مانے تو پیارے بچوں ہمیں تو یہاں پر سمجھنے والی ایک ہی بات ہے وہ یہ کہ روزی جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا آپ کو اچھے کپڑے چاہیے وہ بھی ایک طرح کی روزی ہے اچھا کھانا چاہیے اچھا پہننا چاہیے اچھا اڑنا چاہیے اچھا رائنگ چاہیے ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہر بلیسنگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو ہمیں ہر چیز کے لئے کس سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور کسی سے بھی نہیں مانگنا اور کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا اور کوئی ہمیں دے بھی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ہمیں اللہ سے کبھی ایسی چیزیں جو نہیں بولنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے ساتھ میراکل کر دو ہمارے اوپر وہ نازل کرو ایسا کرو ویسا کرو تاکہ ہم آپ کی ورشپ کرے نہیں ہم جو ہے بلیف کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بلیف ان انسین کرنا چاہیے یعنی کہ غیب پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے پروفٹس کو نہیں دیکھا لیکن ہم پھر بھی بلیف کرتے ہیں اور اسی بلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے ہمیں بہت سارے بلیسنگز دیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو لوگ ایسے ویسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو اب سے ہمیں کیا یاد رکھنا ہے پیارے بچوں کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز چاہیے چاہے پیسے چاہیے چاہے اچھی جوب چاہیے چاہے اچھا رینگ چاہیے چاہے کامپوٹیشن میں ون ہونا ہو چاہے روزی چاہیے نیو نیو فروٹ کھانا ہے نیو نیو ویجیٹیبل کھانا ہے کوئی ڈیش کھانی ہے آئس کریم کھانا ہے تو ہر چیز ہم کس سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے اور ہمیں یہ بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی چاہیے وہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ ہی ہے جو ہماری ڈیمینڈز کو پوری کر سکتا ہے جو ہمیں یہ تمام نعمتیں دے سکتا ہے تو پیارے بچوں دعا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ایمپوسیبل نہیں ہے بہت سارے بچوں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہے ہمارے پریویس کورسز کے بچوں نے آپ بھی کر سکتے ہیں تو پلیز تھوڑا فوکس سے اس کو بار بار پڑھئے ریپیٹیڈلی پڑھئے انشاءاللہ یہ دعا ضرور آپ کو یاد ہو جائے گی اور دعا بہت پیاری دعا ہے اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو آپ اس کو پڑھتے رہیے نماز وغیرہ انشاءاللہ یہ آپ کی پکی بھی ہو جائے گی اور پھر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی اس دعا کو یاد رکھنے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاوں کو یاد کرنے والا بنائے ہمیں ان دعاوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے پلیز ان ویڈیوز کو ان دعاوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی جو ہے اس دعا کو سیکھ لیتا ہے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا